ایک بار پھر کرسٹل لیک میں وہی پہلے جیسی رونے کے بہال ہو چکی ہیں آج کولیج کے کچھ دوست جس میں لینڈا میشیل لی مائیکل اور جو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ چھوٹیاں ماننے آئے ہیں کیسٹل لیک میں کئی سال پہلے نا جانے جیسی نے کتنے ہی بے گناہوں کا غزل کیا پر اب جیسی کو مرے ہوئے چالیس سال ہو چکے ہیں پر اس کے بعد بھی یہاں پہ کئی لوگ آنے سے بہت زیادہ گریس کرتے ہیں ایک طرف تو لڑکے اپنے پارٹی کو انجوئے کر رہے تھے اور دوسرے طرف لینڈا اور میشیل اپنے سپریٹ بوٹ سے جیسن کی روح سے کانٹیک کرنے کوشش کر رہے تھے جو کہ یہ ان کی سب سے بڑی گلتی ہونے جا رہی ہے میشیل لگاتر اپنے بلیک میجک بک سے کچھ پڑھتے جا رہی تھی اور اس کا سپریٹ بوٹ خود بخود مو ہو رہا تھا یہ سارا مندر لینڈا اپنا کو دیکھ رہی تھی اور لینڈا بہت زیادہ ایکسائیڈٹ تھی یہ سب کچھ دیکھ کے لینڈا اور میشیل وہ تھی زیادہ ایکسائیڈٹ تھی کیونکہ وہ دونوں جیسن کی سوٹ سے بات کرنا چاہتی تھی پر کافی دیکھ کوشش کرنے کے بعد وہ اس میں ناکام رہی لینڈا نے جب پوچھا تو میشیل نے کہا کہ میں نے اپنے زب سے پوری کوشش کی پر ہم اس سے کانٹیکٹ نہیں کر پائے پر لینڈا اور میشیل کو اس بات کا بلکل بھی انداز نہیں کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے جس شیطان کو مرے ہوئے چالیس سال ہو چکے تھے کہیں ان کی غلطی سے وہ پھر زندہ تو نہیں ہو گیا اس کے بعد میشیل اور لینڈا اپنے دوستوں کی پارٹی کی جوئنٹ کرنے کے چلے گئے دوسرے طرف لینڈا اور میشیل کو اس بات کا بلکل بھی علم نہیں کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر لی ہے انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے اب نہ جانے یہ شیطان کتنے بے گنوں کی جان لے گا دوسرے طرف یہ سب پارٹی بنانے میں مصروف تھے ان کو اس بات کا بلکل بھی انداز نہیں کہ موت کتنے ان کے قریب آ چکی ہے کچھ دیر بیٹھر نگبات میشیل کو یاد آیا کہ اس کا سپریٹ بورڈ تو وہیں لیک پہ رہ گیا ہے تو وہ فوراں اٹھی اپنا سپریٹ بورڈ لینے کے لیے ابھی وہ اٹھی تھی کہ لینڈا نے بوچھا کہ تم اکیلی کہاں جا رہی ہو تو میشیل نے کہا کہ میں اپنا سپریٹ بورڈ لیک پر بولا ہوں جسے میں ابھی بس لے کر آتی ہوں اور وہ اکیلی لیک کے طرف چلی گئی میشیل اور لینڈا کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں کہ ان کی معمولی غلطی کی وجہ سے جیسن ایک بار پھر زندہ ہو گیا ہے اب جسن پھر کبرکستان سے باہر نکلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے دوسری طرف یہ سارے لوگ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں ان کو اندازہ نہیں کہ ان کے طرف کیا چیز آنے والی ہے جسن ایک ایسی الٹیمیٹ کلنگ میشین ہے جو ایک بار سٹارٹ ہو جائے تو اس کو روکنا تقریباً نامنکن ہے وہ لگات دار اپنے پرانے گھر کے طرف بڑھا تھا گھر پہنچنے کے ساتھ تھی جو اس نے پہلی چیز دیکھی وہ تھی اپنی ماں کا کٹا ہوا سر جس کو دیکھنے کے ساتھ جیسن بہت زیادہ گسے میں آ گیا اور جیسن کو وہ ساری یادیں آنا شروع ہو گی جو وہ بھول چکا تھا کچھ دیر وہاں پہ کھڑے ہونے کے بعد جیسن اپنی ماں کی طرف بڑھتا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کر خاموشی سے اپنی ماں کے چہرے کو گھوٹ سے دیتا ہے جیسن کو وہ ساری باتیں آز آجاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے اس کا مذاق بڑھایا کس طرح اسے تکلیف تھی اور کس طرح اس کی ماں کا قتل کیا اب جیسن بہت زیادہ گسے میں آ کر اپنی پھر اسی کھونی کا روائی کو اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے آج کی اسٹرلیک میں جو بھی ہوگا جیسن اسے زندہ نہیں چھوڑے گا آخر آج جیسن کے کیر سے کون بچ سفتا ہے جیسن پورے غصے میں اپنی معاشرے کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے موسیقی موسیقی میشل ایک بار پھر لے کے کنارے پہنچ جاتی ہے جہاں بھی ہرن کیں دیکھیں بہت زدہ کبر جاتی ہے ایرن کے جاتے کے ساتھ ہی میشل ایک بار پھر اپنے بوٹ کے در بڑھتی ہے پھر میشل کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں کہ یہ آج اس کی آخری رات ہے جیسن بہت ہی لے رونی سے میشل کا پیٹ کاٹ رہا ہوتا ہے اور در سے میشل کی گلے سے آواز بھی نہیں گل پا تھی اور ایک ہی وار سے وہ میشل کے سر در سے علا کر دیتا ہے اب آخر کس طرح یہ لوگ اپنی جان بچائیں گے اس جیسن میں کیسے کیا گولی بولی ان کو یہاں سے نکال پائیں گے کیا گولی بولی اپنی جان بچا پائیں گے اس جیسن سے یہ ہم دیکھیں گے سب اس کے پارٹ ٹو میں دوسرے طرف لی اور جو اپنے اکرام میں مصرف ہوتے ہیں انہیں اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میشل کو کسی نے قتل کر دیا ہے لنڈا آتے کے ساتھ ہی لی کو بتا دی ہے کہ لیک پر میشل کی کٹیوی لاش پڑی ہے کسی نے بیرمی کے ساتھ اس کے سر کو درد سے حالہ کر دیا ہے اور ہم خوف کے مارے وہاں سے باگ گئے ہیں لنڈا آلی سے کہتی ہے کہ یہ جگہ بلکل بھی سیف نہیں اور ہمیں جلد جلد نیاز نکل جانا چاہیے وانا ہمارے بھی آئل میشل کی طرح ہو جائے گا جیسن کو اس بات کا بلکل انداز ہو چکا ہے کہ میشل وہاں پہ اکیل نہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے اور وہ باگلوں کی طرح ان کو دون رہا تھا موسیقی 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 کافی دیر ڈھونڈے کے بعد جب جیسن کو کوئی نہیں ملا تو جیسن کی نظر ٹینلی کمیر کے ہن ٹاور پڑ گئی جس کے طرف وہ بڑھنا شروع ہو گیا موسیقی 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 یہ سب دوست ایک بار پر میشل کی ڈیٹ بوڑی کے طرف باگتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کسی نے قتل کیا ہے یا کسی جانور نے میشل کا یہ حل کیا ہے دوسری طرف جیسن اپنے ساتھ پیٹرول کا ڈرم لیتے ہوئے ان کی جیپ کی طرف بڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسن آج کسی کو بھی یہاں سے زندہ جانے نہیں دے گا یہ سب فرنس بیشل کی ڈیٹ بوڑی کے طرف باگتے ہیں جہاں پہ ایک ہوا بیشل کی بوڑی کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہوتا ہے لینڈا اپنی فرنٹ کا یہ حال دیکھ بہت زیادہ گم زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کچھ دیر پہلی وہ اس کے ساتھ ہی اب اس کی اس طرح سے یہ بوڑی دیکھ کے اس کا بہت ہی برال ہو رہا ہوتا ہے دوسری طرف لی بھی بہت گسی میں ہوتا ہے اور پلیس کو فون کرنی کوش کرتا ہے پر اس کو اس بات کا بلکل بھی انداز نہیں ہوتا کہ جیسن نے ٹیلی کمیلیکشن ٹاور کو تباہ کر دیا ہے لی کی جیسے ہی نظر موبیل سکرین پر پڑتی ہے جہاں پہ نوڈ نیٹورک کوریج کا میسج آتا ہے لی بہت سے زیادہ گسی میں ہوتا ہے اپنی فرنٹ کا یہ حال دیکھ اور وہ جو سے کہتا ہے کہ تمہیں ہی شوقتہ کرسل لیک آنے کا میں نے مانا بھی کیا تھا یہاں پہ آنے کا پر تم نے میری بات نہیں مانی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے کچھ دیر بار جو کی گاڑی میں زبزد دماغ ہوتا ہے جس کے وجہ سے گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری گاڑی آگ کی لپٹوں میں جل جاتی ہے یہ سارا کام جیسن کا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آج جیسن کرسل لیک میں آنے والے کو کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا دماغ کا اس قدر شدید ہوتا ہے کہ لی کا دیان بھی اس طرف چاہ جاتا ہے اور لی دیکھتا ہوتا ہے کہ دور جو کی گاڑی جل رہی ہے یہ سب دیکھ کے لی بہت ہی گبر جاتا ہے اور سب دور لگا دیتے ہیں جیپ کے طرف جیسے ہی وہ جیپ کے طرف پہنچتے ہیں تو وہاں وہ جیسن کو پاتے ہیں پیٹرول کے ساتھ وہ سب بہت ہی زیادہ حیرن ہو جاتے ہیں کیونکہ جیسن کو مرے ہوئے چالیس سال ہو چکے ہیں یہ پھر کان سے آگیا اب یہ سوچی رہے ہوتے ہیں کہ جیسن کسی کو ہلنے کا موقع نہیں دیتا اور نہائی تھی پورتی سے مشہتی کو پل رفتار سے جو کی ذر پیٹتا ہے جو اس کی گردن کے آر پر ہو جاتی ہے اور جو وہیں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹتا ہے اپنی مشہتی اٹھانے کے لیے جو کی ڈیڈ بوڈی کے طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جیسن ایک بہت خطرناک اور بیر اہم قادل ہے اس کے آتوں سے اس بار کوئی بھی نہیں بچنے والا وہ اپنی مشہتی اٹھاتا ہے پون سے بری ہوئی اور اس کے طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک پیچھے سے گلی اور گلی بڑھ رفتار کے ساتھ جیسن کو جی پی ٹکر مارتے ہیں اور جیسن اڑ کے بہت دور جا کے گرتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس ٹکر کا جیسن پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ گلی بلی کو گصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے پر گلی بلی ایک بار پھر پوری طاقت کے ساتھ جیسن کے اوپر گاڑی کارنے کچھ کرتے ہیں اور جیسن اس جیپ کو روکنے کچھ کرتا ہے اور اس کی ٹکر درس ہو جاتی ہے پر جیسن میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ گلی بلی کی جیپ کو پیشنے کی طاقت کے ساتھ پیشے کر دیتا ہے اور جب ہمارے گل ساتھ یہ ایک اٹھیں گلی کی جیپ کو تباہ کر دیتا ہے گلی بلی یہ سب دیکھ کر وہاں سے بھانا شروع کر دیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے جبکہ جیسن ان کے پیچھے آیسا آیسا آ رہا ہوتا ہے یہ سب معاملہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ گلی بلی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا جیسن گلی بلی کا پیشا کر رہا ہوتا ہے اور جیسن کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انہیں بھی زندہ نہ چھوڑے کیونکہ جیسن آج کرسٹل لیک میں کسی کو بھی زندہ چھوڑنے والا نہیں ہے وہ گلی بلی کا پیشا کرتے ہوئے ان کے ذر بڑھ رہا ہوتا ہے جبکہ گلی بلی چالا کی سے ہٹ کے اوپر جڑ جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور وہ آہستہ آہستہ قدموں سے جیسن سے چھکتے ہوئے چھت پہ چڑ جاتے ہیں جبکہ جیسن ان کو ڈھوڑنے کے لیے ہٹ کی پیچھ دروات ہے جہاں انہیں گلی بلی بلکل نظر نہیں آتے اور وہ انہیں چورہ سرڑنے کی کوشش کرتا ہے پر گلی بلی انہیں کہیں بھی نظر نہیں آتے یہ دونوں جیسن سے بچتے ہوئے آس سے آسے چھت کی طرف اوپر چڑتے جاتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بلکل قدموں کی آواز نہ ہے اور وہ چھت پہ پہنچنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے پولیس کو فون ملانے کی کوشش کرتے ہیں پر ان کو ان بات کا بلکل اندازہ نہیں کہ کمیونکیشن ٹاور ٹوٹ چکا ہے جس کی واجہ سے ان کی کور پولیس تک نہیں پہنچ باتی جیسن پاگلو کی طرح لینڈا لی نیتھن گلی اور بلی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کرسٹر لیک میں ہر آنے والے کو جیسن اسے اپنی ماں کا قادر سمجھ رہا ہوتا ہے جس کی واجہ سے جو بھی اب تک کرسٹر لیک میں آیا جیسن نے اسے کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑا اور لگتا ہے کہ ان میں سے آج کوئی بھی بچنے والا نہیں جیسن لگاتا اور ان کی تلاش میں لگا رہتا ہے لی اپنی جان بچانے کے لیے جنگل میں باغی رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے پولیس کی کار نظر آ جاتی ہے جسے روک کے وہ اسے جیسن کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اس نے ان کے دوستوں کو بیری میں سے قدل کر دیا اب وہ اس کی جان کی پیچھے پڑا ہوا ہے لی کی ہوتی خوف سے بری حالت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پولیس والے سے کہتا ہے کہ وہ کسی طرح جیسن کو روکے ورنہ ان کے بقیہ دوستوں کو بھی وہ جان سے قدل کر دے گا جبکہ پولیس مند لی سے کہہ رہا ہوتے کہ یہ کیسے ممکن ہیں کیونکہ اسے مرے ہوئے چالی سال ہو چکے ہیں پر پھر بھی وہ لی کے کہنے پر گاڑ کسٹر لے کی طرف لے آتا ہے جہاں پر گلی بلی کی چلی ہوئی گاڑی دیتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے اسے جو کی لاش بھی نظر آ جاتی ہے ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھتا ہے کہ جیسن ڈونٹے دونٹے پولیس کی گاڑی کی آگے کھڑا ہو جاتا ہے پولیس اوفیسر اپنی کار کو جو کی ڈڈ بوڈی کی پاس روک لیتا ہے اور یہ سارا منظر گلی بلی دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں پولیس اوفیسر لگاتر جیسن کے اوپر فائر کر رہا ہوتا ہے پر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسن پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہو رہا جیسن بہت ہی گسے میں پولیس اوفیسر کو دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ پولیس اوفیسر لگاتا ہے اس کے پر شوٹ کر رہا ہوتا ہے اور جیسن آگے بڑھتے ہوئے ایک ہی واسے پولیس اوفیسر کے دوٹ کر دیتا ہے لینی یہ منظر دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے جیسن سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے پر جیسن کی نظر لیو پڑھ جاتی ہے پر جیسن اس کی طرح بڑھنے سے پہلے پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دیتا ہے جیسن کی پوری طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ کرسٹل لگ سے آج کوئی بھی زندہ جانے نہ پائے بولی بولی نے جب یہ دیکھا کہ جیسن پولیس اوفیسر کو مانے کے ساتھ اسی گاڑی کو بھی جلا ڈالا ہے تو ان کے پاس اور کوئی چرہ نہیں سوائے یہ کہ ان دونوں کو اب جنگل سے پیدل ہی باغنا پڑے گا یہ سوچ کر وہ دونوں اچھے سے نیچے اترتے ہیں اور وہ جنگل سے باغنے کی کوشش کرتے ہیں گلی اور گلی پوری رفتار سے جنگل سے باغنے کی کوشش کرتے ہیں پر گلی کی نظر پرانک بائر پر پڑھ جاتی ہے بائر چھوٹی ہونے کے وجہ سے اس پر اسری بولی بیٹھ پاتا ہے اور وہ نیچے افتاری سے بابا کی طرف ہیلپ مانگنے نکل پڑتا ہے اگر بولی زیادہ لیٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آج کے بعد کبھی گلی کو نہ دیکھ پا ہے اور اس کے ساتھ لنڈا اور نیتھن کو بھی اب اس کے بعد جیسن جیسی بار نکلتا ہے تو اس کی نظر گلی پر پڑ جاتی ہے بس جیسن کا گلی کی طرف دیکھنا تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح گلی کی پیچھے دھوڑنا شروع کر دیتا ہے جیسن گلی کو بلکوت اسی طرح ہی ماننا چاہتا ہے جس طرح اس نے دوسروں کو بہت بیرے میں سے قتل کر دیا گلی نیایتی جلدی مکان کے شد پر چڑ جاتا ہے پر جیسن سے دیکھ لیتا ہے اور جیسن بھی اس کے پیچھے پہ آنا شروع کر دیتا ہے گلی جیسے ہی چھت کے اینڈ پر پہنچتا ہے تو وہ گبرا جاتا ہے کہ اب وہ کہاں جائے جبکہ جیسن اس کے پیچھے آ ہی رہا ہوتا ہے وہ لگاتار اسے ڈونڈ رہا ہوتا ہے جبکہ گلی اپنی جان بچانے کے لیے ایک پرانے پائپ کے سارے لٹکا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جیسن کے نظروں سے غائب ہو جاتا ہے گلی کی قسمت بہت ہی اچھی ہوتی ہے کیونکہ اب اب آپ بلکل وقت پہ آ جاتے ہیں اور یہ جیسن سارا مندر اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسن گاڑی کو دیکھتے ہی نیچے چھلانگ مار دیتا ہے انہیں بھی قدل کرنے کے لیے پر جیسن کو اندازہ نہیں کہ اس گاڑی میں بابا بیٹا ہوئے جس سے ابھی اس کا مقابل ہونے والا ہے بابا بغیر وقت زیادہ کی جیسن کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جبکہ جیسن بھی اپنے پوری طاقے سارے بابا کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے دوڑ لگا دیتا ہے بابا جیسن کے اوپر اتنے ہیوی اٹیک کرتے ہیں جس کے وجہ سے جیسن بہت بہت سارے زمین بلگری پڑھتا ہے پر جیسن یا ایتی سپیڈ کے ساتھ بابا کے اوپر مشیری پھیکتا ہے جس کے وجہ سے بابا کے شولڈر میں ایک دوڑ چھوٹ لگ جاتی ہے جیسن پوری طاقے سے بابا کے اوپر اٹیک کرتا ہے جس کے وجہ سے بابا کو شدی چھوٹا آتی ہے اور بابا اپنا ہونش کو بیٹھتا ہے دوسر طرف گلی وہیں پائے پہ لٹکا ہوتا ہے جیسے گلی اور سون دیکھ لیتے ہیں اب وہ اسے بچانا چاہتے ہیں کہ آگر اس طرف سے نیچے ہوتا رہے جیسن ایک بار پھر مشیری اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے بابا کے اوپر ڈیڈلی اٹیک کرنے کے لیے اور اسی وقت بابا بھی ہونش میں آ جاتے ہیں اور بابا بھی اپنا ٹرپو بونڈ کر دیتے ہیں جبکہ دوسر طرف شون اور گلی پتہ نہیں کہاں سے پرانے میٹرز جمع کر کے لے آتے ہیں اور گلی سے کہتے ہیں کہ اب اوپر سے جب مارو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور گلی اپنے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جاتی ہے اب بابا اور جیسن ایک بار پھر کھونی لڑائی اسٹارٹ کر دیتے ہیں جیسن بابا کے اوپر بہت ہی پاورفول اٹیک کرتے ہیں پر بابا اسے ڈوش جیتے ہوئے پیش آٹ جاتے ہیں اور بابا اپنی فائلٹری سکل سے جیسن کے اوپر بہت ہی زبردس کومبو اٹیک کرتے ہیں اور جیسن کے چہرے پر ایک زبردس پنچ مارتے ہیں جس سے جیسن اپنا بیلنس خوب بیٹھتا ہے اور نہایتی زور سے زمین پر جا گرتا ہے بابا نہایتی دبے قدم اس کے طرف بڑھتے ہیں اور جیسن ایک بار پھر اٹیک لے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ نہایتی تیز مشیٹی پھیکتا ہے جس کے وجہ سے بابا کے شولڈر میں نہایتی گیرہ کٹ لگ جاتا ہے اسے پہلے کہ بابا اس چھوڑ سے سمبھل پاتے ہیں جیسن نیایتی پورتی کے ساتھ بابا کے اوپر ایک زبردس اٹیک کرتے ہیں جس کے وجہ سے بابا زمین میں گر پڑتے ہیں اب ہم اس کی نیایتی پورت میں دیکھیں گے کہ کس طرح بابا پھر باغتے ہوئے ایک بار پھر جیسن سے لڑے کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے اور جیسن بھی نہایتی گسے میں بابا جس طرف مشیٹ لے کر باغ رہا ہوتا ہے اور دونوں میں ایک بار پھر کھونی لڑائی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے بابا ایک بار پھر چھلانگ مارتے ہوئے جیسن کے چیر پہ نہایتی پورپول کیک مارتے ہیں جس کے وجہ سے جیسن زمین بگر پرتائے ہوئے بابا کی یہ کہ کسی پورپول ہوتی ہے کہ جیسن کافی دیر تک زمین سے اٹھنی پاتا پر جیسن جیسے ہی زمین سے اٹھنی کوش کرتا پر مکے برساتے جاتے ہیں اور برساتے ہوئے ان مکوں کی رفتار او تیز کر دیتا ہے اور جیسن کو بلکل بھی اٹھنے کا چانس نہیں دیتا اس سے پہلے کہ جیسن ایک بار پھر اٹھتا بابا جیسن سے دور ہٹ کر اپنی الٹیمیٹ پاوار اون کر دیتے ہیں اور جیسن کے اوپر بہت بڑا فائر ٹرنڈر سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ فائر ٹرنڈر اتنا پاوپر ہوتا ہے کہ جیسن کو چرابتہ سے گے لیتا ہے اور جیسن پوری طرح سے آگ میں جلنا چروہ جاتا ہے جیسن نے نا جانے کتنے ہی بے گناہوں کا قتل کیا لگتا ہے جیسن کو آج اس گناہوں کا پورا پورا پت دم لے گا بابا بہت ہی گتسے میں ہیں اور لگتا ہے کہ بابا آج جیسن کو بلکل بھی زندہ چھوڑنے والے نہیں ہیں جیسن کی بہت ہی زور سے چی کو پکار سنن کر گلی بلی شون اور دور نیتن اور لینڈا بھی وہاں پہ کھڑے ہو کر جیسن کا یہ حال دیکھ رہے ہوتے ہیں پلنڈا اور نیتن کو تو اپنے آنکھوں پر بروسہ بھی نہیں ہوتا کہ آخر کار کوئی تو آیا اس شیطان کو روکنے کے لیے جیسن پوری کوش کرتا ہے کہ اس کی طرح سویس آگ سے بچ جائے پر جیسن کی ساری کوشیں بے کار ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کوئی آرڈنری فیر نہیں ہے یہ بابا نے ایک میجک سپیل پھیکا ہے جس کی آگ اب اس کو ختم کر گئی رہی گی جیسن بھی اس قدر پاورپل ہوتا ہے کہ وہ اس آگ سے اب تک بچا رہتا ہے اور اپنے آپ کو لگاتار اس سے بچانے کی کوشی کر رہا ہوتا ہے جب کافی دیر تک جیسن اس آگ کو بجا نہیں پاتا تو جیسن ایسا 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 اس ایریے سے نکلنی کوش کرتا ہے جیسن بہت ہی شدید رکھ میں ہو جاتا ہے اور وہ لنگڑا کر اس جگہ سے پرار ہونا چاہتا ہے بابا بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر جیسن جا کر رہا ہے اور بابا بھی لگا دار اسی کا پیچھے کر رہا ہوتا ہے موسیقا کافی دیر چلنے کے بعد جیسن اسی بریچ پر پہنچ جاتا ہے جام پر اس نے مشل کو نہائیتی بیرے میں سے قتل کیا تھا اور تھوڑے دیر کے بعد جیسن اپنے آپ کو دریا کے اندر پھیک دیتا ہے بابا وہاں سے جانے کی بجے کافی دیر تنگ انضاء کر رہا ہوتا ہے کہ جیسن کہیں زندہ تو نہیں پر بابا کافی دیر تنگ انضاء کرتا ہوتا ہے پر وہاں جیسن کا کوئی بھی نام نشان نہیں ہوتا اس کے تھوڑے دیر بعد ہی وہاں پر گلی بلی و چھون بھی آ جاتے ہیں کچھ در کے بعد بلی بابا سے پوچھتا ہے کہ بابا کیا جیسن پری طرح سے مریعہ ہے یا نہیں کیونکہ ان کی اتنی زیادہ خوف زیادہ ہیں کہ اب وہ ان کی بارے میں سوچتے ہی بھی ڈرسے ہیں بلی تو خوف کے مارے بابا کے اوپر سوالوں کی بشار کر دیتے ہیں اور چھون کی بھی حالت خوف سے بہت بری ہو رہی ہوتی ہے کچھ در خاموش ان کے بعد بابا بلی سے کہتا ہے کہ آخر جیسن تو بہت پہلے ہی مر چکا تھا یہ زندہ کس طرح ہو گیا یہ کس نے اس کی بڑی غلطی کی جیسن کو زندہ کر کے ضرور کسی نے اس کے اوپر بلیک میجک کیا ہے بابا نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسن کی بوڈی دریہ کے بہت ہی گہرائی میں چلی گئی ہے جس کی وجہ سے میں اسے بلکل ہی محسوس نہیں کر پا رہا بابا ابھی باتیں کرتے ہیں آگے بڑھے ہوتے ہیں کہ بابا کی نظر ایک بک پر پڑی جاتی ہے جو خطرناک بلیک میجک کی بک ہوتی ہے بابا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا چلاتا ہے یہاں پہ بابا اس بکنوں کو دیکھنے کے ساتھ ہی اس کو پوری طاقت سے اس دریہ کے بیچ میں پھیک دیتے ہیں اور وہ نہایتی دور جا کے دریہ کے گہرائیوں میں چلی جاتی ہے بابا کے پوچھت آج کرنے پر لینڈا سب کچھ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں میری کوئی بھی گلتی نہیں تھی یہ سب کچھ مشل نہیں کیا تھا اور مجھے اس بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا بلیک میجک کو یوز کرنے والی ہے بابا بہت ہی غصے میں لینڈا اور نیتھن کو بہت ہی زیادہ ڈانٹے ہیں اور اس کے بعد ان سب کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں بابا کے وہاں سے نکل جانے کے بعد کئی مہینوں تک یہاں پر سکون ہوتا ہے پر بابا ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں کیونکہ اس بلیک میجک کے اندر ہی جیسن کے مارنے کا عمل لکھا ہوا تھا پر بابا غلطی سے اس برک کو سمندر کے اندر پھیک دیتے ہیں جس کی وجہ سے کئی مہینوں بعد جیسن ایک بار پیس اردیہ سے نکل کر اپنے اس ہی خوفنا کاموں میں لگ جاتا ہے اور وہاں پہ ہر آنے والے کو ایک بار پھر نہائیدی بیرے میں سے قتل کنا شروع کر دیتا ہے موسیقی موسیقی